اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ڈاکٹر محمدر شاہ دنمر ہومیوپیتھک کلینک منڈی ازمان دوستو آج ہم ہومیوپیتھک میڈیسن حیکلہ لاوہ کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے یہ کن ڈیزیز میں اور کن سمٹمز میں یوز کی جاتی ہے تو دوستو یہ دوائی ایک پہاڑ ہے مونٹین حیکلہ اس کی راکھ سے تیار کی جاتی ہے حیکلہ لاوہ کا زیادہ تر اثر ہڈیوں پر ہے خصوصا جبڑے کی ہڈیوں پر اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اس سے کافی اسچھے نتائج لیے جاتے ہیں حیکلہ لاوہ میڈیسن ہڈیوں کے پھوڑے بچوں کے دانت دیر سے نکلنے میں مسوروں کے زخم وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے حیکلہ لاوہ مریض کی ہڈیوں پر گانٹھیں بن جاتی ہیں اور ان پر نسور بن جاتے ہیں ہڈیوں کی سوزش ہڈیوں کے غلاف کی سوزش ہڈی کا کینسر ہڈیوں کا ٹیڑا ہو جانا ہڈیوں کا گلنا سڑنا اپریشن کرانے کے بعد ہڈی کا نسور بن جانا اور اس میں سے پیپ وغیرہ کا اخراج ہونا اور اس کے شدید درد میں یوز کر سکتے ہیں پہیکلہ لاوہ سب سے زیادہ چہرے کی ہڈیوں پر کام کرتی ہے ناک کی ہڈی اور میکزلی سینس پر اس کا خاص اثر دیکھا گیا ہے دانت کے درد اور عموماً دانت نکلوانے کے بعد دانت میں درد ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر دانتوں میں درد ہو اور جبرے میں بھی درد ہو ہڈیوں میں درد ہو مسوروں کے زخم ہوں یا مسورے سوج گئے ہوں مسوروں کے پھوڑے جبرے کے پھوڑے خدا نہ خواستہ جبرے کی ہڈی بڑھ گئی ہو یا دانت کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہو ان سب سمٹمز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو عموماً میں اس کو 3x سے سٹارٹ کرتا ہوں اور ایستہ ایستہ اس کی پٹنسی بڑھاتا ہوں جس سے بہت اچھے نتائج ملتے ہیں حیکلہ لاوہ میڈیسن کان کے پیچھے والی ہڈی کی سوزش اور اس میں گانٹے وغیرہ بانجیں تو بھی اس جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کے دران اگر آپ کو کوئی بات سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ کوئی کوئیسٹن یا انکوئری ہے تو آپ میرے وارسپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں میری مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دعاوں کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ